بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کی نیوی چائنہ اور پاکستان کے خلاف بڑے پلین بنا رہی ہے پاکستان کی نیوی اور چائنہ کی نیوی کو تھریٹ کرنے کے لیے بھارت کے اندر مالا بار نام کی ایکسسائزز شروع ہونے والی ہیں امریکہ اسٹریلیا اور بھارت ان ایکسسائزز میں حصہ لیں گے اور اپنے فائٹر جیٹ ٹریننگ اور دیگر تمام چیزیں اس کے اندر بروئے گار لائیں گے اس سے پاکستان اور پورے ریجن کے اندر کیا تھریٹ ہوگا امریکہ ڈریکٹ انوال ہو گیا ہے یہ سب آج کس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ جاپان اسٹریلیا اور بھارت کس طرح پاکستان کے اندر پاکستان کے اس ریجن میں تباہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت کے اندر کوویڈ کے تحت مالا بارنامی ایکسرسائزز جلد ہی شروع ہونے والی ہیں اور جس کے تحت بھارت امریکہ جاپان اسٹریلیا مل کر اپنی نیوی کا دمخم پورے اس ریجن کو دکھائیں گے اور پورے اس ریجن کا سارے کا سارا پاور بلنس تباہ کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ بھارت کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور امریکہ کون کون سے ہتھیار لے کر بھارت کی نیوی کوئن پاور کر رہا ہے امریکہ کے جتنے بھی گائیڈڈ میزائل ساؤٹ چائنہ سی کے اندر تائنات ہیں وہ بھی امریکہ لے آئے گا اس کے علاوہ ایچ ایم ایس فرائٹ ایم ایچ سکسٹی ہیلیکاپٹر کا استعمال کرے گا امریکہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ ٹرینر ہاک بھی لے کر آ رہا ہے مذہب یہ ہے کہ امریکہ کے جو نیوی کے عالی افیشل ہیں وہ بھارت کی نیوی کوئن پاور کریں گے ان کو ٹریننگ دیں گے اور جتنے بھی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے ان کی مکمل واقفیت ان کو دی جائے گی ٹریننگ دی جائے گی اور یہ ہتھیار ایک ایگریمنٹ کے تحت بھارت کی نیوی کو ٹرانسفر بھی کیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو یہ ہتھیار جو امریکہ استعمال کرتا ہے ساؤٹ چائنہ سی کے اندر وہ مل جائیں گے اور بھارت پاکستان کی نیوی اور پاکستان کے علاوہ چائنہ کی نیوی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کرے گا اور پیچھے سے تین بڑے ملک بھارت کو سپورٹ کریں گے جاپان، امریکہ اور اسٹریلیا بھارت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ملک کی اوپر اٹیک کرنا ہے کریں آپ نیوی کو فری ہینڈ دے دیں جس ملک کی ٹریڈ کو تباہ کرنا ہے نیوی کے ذریعے اس کو تباہ کریں اور یہ تمام تر ممالک بھارت کو پیچھے سے سپورٹ بھی کریں گے حال ہی میں بھارت کی نیوی نے ایک مزائل اٹیک کیا ہے وہ بھی چائنہ کے بلکل پانیوں کے پاس اپنی وہاں پر ڈسٹروئر رکھ کر آئے ہیں اور پیچھے سے مزائل اٹیک کیا اور مزائل کو ٹیسٹ کیا کہ آیا چائنہ کی اتنی دور اگر فائٹر جیٹ یا ان کا کوئی وارڈشپ موجود ہو تو مزائل بھارت کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو بھارت نے چائنہ کو ایک دفعہ وارننگ دی ہے یہ مزائل ٹیسٹ کر کے اور یہ نیویل ایکسسائزز کر کے کہ چائنہ اب نشانے پر ہے ریڈار کے اوپر ہے امریکہ جاپان اسٹریلیا یہ سارے ممالک چائنہ کو نہیں چھوڑیں گے لیکن بھارت کو یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر امریکہ نے بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا تو چائنہ بھارت کو مار دے گا وہ بھارتیوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگا بھارت سے چائنہ بڑی آسانی سے پھر لڈاک کی زمین بھی چھین لے گا کشمیر بھی پاکستان کو لے کر دے گا اور بھارت کی جو خواب ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کا پرمننٹ میمبر بننے کے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ